اسلام علیکم ناظرین اپنے والدین اپنے بھائی بہنوں سے والدین کے بعد شکائطیں ہیں شکویں ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے آرڈیو میسیج بھیجا ہے اور کہا ہے کہ مجھے جو ہے نہ کوئی رستہ بتائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ عمومن تو ایسا نہیں ہوتا ہے زیادہ تر گھروں میں تو معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے حل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں نہ اتفاقیاں ہوتی ہیں جہاں پرابلمز ہوتے ہیں جہاں بڑے چھوٹے کا دب نہیں ہوتا جہاں بہت مسائل ہو جاتے ہیں شاید ان میں سے یہ گھرانہ بھی ایسا ہی ہو مگر تمام گھرانوں میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے آپس میں بہن بھائی سارے لوگ ملجل کے معاملوں کو نمٹا لیتے ہیں کورٹ میں بھی کیسز اگر اسی ریشو سے آنے لگیں کہ ہر گھر میں ایسا ہونے لگے تو میرا خیال ہے کورٹوں میں تو جگہ ہی نہیں رہے گی تو زیادہ تر تو معاملہ جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں مگر کچھ گھرانوں میں نائتفاقیاں ہوتی ہیں مسٹسٹ ہوتا ہے اور عدب عدب کا معاملہ ہوتا ہے کچھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے کئی کئی معاملے ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں ایسے موقع پر جب جائدات کی تخصیم کا معاملہ ہو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی ویڈیوز بہت بہتر ہوں گی بہت انفرمیٹیو ہوں گی اور انشاءاللہ سولوشن سے بھرپور ہوں گی آپ کو زیادہ تر چیزوں کا سولوشن مل جائے گا ہماری ویڈیو دیکھنے سے بہت آپ کی رہنمائی ہوگی تو چلتے ہیں ٹوپک کی طرف اور سوالات کی طرف سوال ہے ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ والدین کے بعد جائدات ایک بھائی کو چھوڑ کر تمام بہنمائیوں کے نام منتقل ہو چکی ہے مگر ایک بھائی کو نہ تو نادرہ میں شو کیا گیا ہے نہ ہی اس کو حصہ دیا گیا ہے اور بعد ازا جائدات سیل کر دی گئی ہے یعنی فروخت کر دی گئی ہے اور ایک بھائی کا حصہ اس کی بغیر اجازت یا بغیر شامل کیے بیش دیا گیا ہے تو ایسے شخص کے لیے کیا قانون ہے اور قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے کیا وہ اپنے حصے کے لیے کوٹ جا سکتا ہے قانون اس کی دادرہ سی کرے گا بھی کہ نہیں اور کون سا کیس اس پر بنتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ ایک ہی سوال میں کئی سارے سوالات ہیں اور ایک سے ایک سوال جو ہے وہ اس معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے بات اصل میں یہ ہے میرے پیارے بھائی قانون تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے معاملات حل کرنے کے لیے ہی بنا ہے اور قانون اسی لیے بنا ہے عدالتیں اسی لیے بری ہیں ساری چیزوں کا اپنے اپنے فنکشنز ہیں آپ کا سوال بہت بہت زیادہ سوالات ہیں آپ کے اس میں کوشش کریں گے کہ ہم ایک ہی جواب میں ساری باتوں کا معاملہ کر دیں والدین کے بعد جائداد ایک بھائی کو چھوڑ کر تمام بہن بھائیوں کے نام منتقل ہو گئی یہ فراڈ ہو گیا یہ جو ہے جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس نے فراڈ کا سردت کیا ہے اور ایک بھائی کو نہ تو نادرہ میں شوق کیا گیا اور نہ ہی اس کو حصہ دیا گیا ہے یعنی کہ حصہ غصب کر لیا گیا ہے یہ بھی ایک فراڈ ہے اور بات ازاں جائداد سیل کر دی گئی ہے یعنی بغیر اس کے نام کے بغیر اس کے حصے کے بغیر اس کی شمولیت کے جائداد کو فروخت بھی کر دیا گیا ہے اور اس کو شاملی نہیں کیا گیا یہ تو بہت ہی اس سے بھی زیادہ بری بات ہے اب کہتے ہیں کہ ایسی سکسی لیے قانون کیا کہتا ہے دیکھیں قانون جو ہے وہ تو بیٹھا ہی سی لیے ہے رگ بنائے سی لیے گیا ہے قانون بنائے سی لیے گیا ہے کہ آپ کی دادرسی ہو سکے آپ کے معاملات حل ہو سکے آپ کی پریشانی ہے اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے قانون بھی بنا ہے عدالتیں بھی بنی ہیں اور یہ پورا جوڈیشری سسٹم آیا ہے تو اب اس کے لیے ہم آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کا حل بتا دیتے ہیں اور اس کا حل یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا وہ حصہ مل سکتا ہے اگر آپ کوٹ آف لاؤ میں جائیں گے اور جو اس کے اوپر سیکشنز لگیں گے وہ فراڈ لگے گا کینسیلیشن آف ڈاکومنٹ لگے گا اور ریکوری آف شیئر لگے گا یہ تین اس پہ جو ہے نا آپ تین طریقے سے اس معاملے کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں اور اگر جائدات بکی نہیں ہے گھر میں ہی ہے بھی اور ایسا کچھ ہو گیا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بھئی نادرہ میں بھی نام نہیں ہے اور حصہ بھی نہیں دیا گیا اور بتایا بھی نہیں گیا اور شیل کی تیاری ہو رہی ہے اور آپ کو بتا لگ گیا تو پھر آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں وہاں پر سوٹ فور ایڈمیسٹیشن یا سوٹ فور پارٹیشن کے نام سے آپ کا کیس داخل کیا جا سکتا ہے اور آپ کو آپ کا حق آپ اپنے حق کے لیے عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں پیس اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو جائداد ہے اس کی قیمت کا پہلے ڈیٹرمنیشن آف پرائیس ہوگا کہ وات is the price of that property اگر یہ چھے کروڑ کے اندر ہے یا اب ٹو چھے کروڑ ہے تو اس کو ڈسٹری کورٹ میں اس کا کیس داخل ہوگا اور اگر یہ جائداد جو ہے وہ چھے کروڑ سے اوپر کی ہے تو پھر یہ ہائی کورٹ میں اس کا کیس داخل ہوگا تو یہ کیس داخل ہوگا اس کے بعد معاملات چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو آپ کی دادرسی ہے اس کو بھربور طریقے سے کیا جائے گا اور اس میں ڈاکومنٹ کینسل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہیں ڈیل کینسل ہو سکتی ہے اس میں جو ہے میوٹیشن کینسل ہو سکتا ہے اس میں جو ریجسٹار آفیس ہے وہ بھی اس میں انوالف ہو سکتا ہے اور اس کے اندر جو ادارہ ہے وہ بھی انوالف ہو سکتا ہے تو ادارہ بھی آئے گا ریجسٹار آفیس بھی آئے گا وہ انڈیویجولز بھی آئیں گے اور پروپرٹی کے اوپر اس طریقے سے کیس بنے گا تو یہ ہے آج کا اس کا سلوشن آپ کے لیے اجازت دیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ